اگر آپ نے کبھی سوچا کہ ہم پوزیٹیوٹی کو اتنا اچھا اور نیگٹیوٹی کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں ہر کوئی شخص پوزیٹیو کیوں ہونا چاہتا ہے اور کیوں ہم لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ نیگٹیو نہ ہو چلیے میں آپ سے ارز کروں کہ نیگٹیوٹی کو ترجمہ کر کے دیکھئے نیگٹیوٹی کہتے ہیں تقسیم ضرب جمع سے الگ ایک فنومنہ تفریق تفریق نکلا ہے فرق کرنے سے اور فرق کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے چیزوں کو الگ الگ کر لیا یہ ایک ٹیشو پیپر اور یہ ایک ٹیشو پیپر ان کو میں نے الگ الگ کر لیا تفریق کر لی پنک میں اور بلو میں فرق کر لیا اسی سے تفرق پیدا ہوتا ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے توڑنا پیدا ہوتا ہے الگ کرنا پیدا ہوتا ہے تو تیہے ہوا تفریق کرنا الگ کرنا توڑ دینا چیزوں کو ایک کو دوسرے سے جدہ کر دینا یہ اصل میں منفی کیفیات ہیں اس لئے انہیں نیگٹیویٹی کہا جاتا ہے اور اتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پوزیٹیویٹی اس کا الٹ چیزوں کو جوڑ دینا اکٹھا کر دینا مصبت سبت ہو جانا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے اور یہ سمجھنا آئے کہ کہاں سے بلو ختم ہوتا ہے اور پنک شروع ہو جاتا ہے یہ جو جوڑ دینا ہے اکٹھا کر دینا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر ایک دھورہ عمل ہے ایک جس کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور ایک جو اسے قبول کر رہا ہے تو یہ جو اکٹھا ہو جانا ہے چیزوں کا یہ ایک اتنا نیچرلی خوبصورت عمل ہے کہ اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے زندگی چیزوں کے اکٹھا ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور موت ان کی تفریق سے اور ان کے بکھر جانے سے اور ان کے الگ ہو جانے سے اس لیے پوزیٹیوٹی پوزیٹیوٹی ہے اور اتنی حسین ہے اور نیگٹیوٹی اتنی بدصورت موسیقی